اب خبرن تفسیر سے مسلمانوں کے لئے بارہ فیصد تحفظات کو یقینی بنانے کی مانگ کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس پارٹی خائدین و کارکنان کھڑکوں پر اترائے حکمہ جماعت کے وعدے کی یاد دہانی کے لئے ہفتے کی روز کانگریس پارٹی لیڈران تاریخی چارمہر کے دامن میں جمع ہو کر گاندی بہون تک ایک ریالی نکالی اس دوران کانگریس پارٹی خائدین و کارکنان نے حکمہ جی تلنگانہ کی کارکردگی کے خلاف صدای احتجاج بلند کیا اور دوہزار ونیس کے انتخابات سے خبر مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی مانگ کی گئی وصورت دیگر اپوزیشن جماعت سے اپنے احتجاج میں شیدت لانے کا انتبا دیا ہے کانگریس لیڈر دانم ناگندر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ الزام لگایا کہ حکمہ جماعت جھوٹے بیانات اور گمراہکن وعدوں سے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی ہے جبکہ آئے دن مسلمانوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے لہذا انہوں نے مسلمانوں سے بارہ فیصد تحفظات کے وعدے کو پورا کرنے کا وزرالہ تلنگانہ سے پردور مطالبہ کیا ہے جو ہے میناٹیوں کو جو ہے اتیلی میں جنت بتاتے جاریے کل افسرس کی بات یہ ہے کل میں دیکھا اسمبلی کے اندر چیپ پینیسٹر صاحب کو اکبر صاحب اتنا تاریف کر رہے اتنا تاریف کر رہے ارے بھائی ہم سے اتنا بھی دور مجھ جاؤ پھر پاس آنا مشکل ہو جائے گا آج جو ہے میناٹی کو جو ہے اتنا تکلیف ہے اور میناٹی کے جو مسائل ہیں ان کی معاشی عالت اگر اولڈ سٹی میں اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا آج جی ایسٹی کے طرف سے ہون دے ہو یا نوٹ بندی کے کلاف میں ہون دے ہو بارہ پرسنٹ ریزرویشن بارہ پرسنٹ ریزرویشن انہوں نے کہا کہ جیسا ایکتدار میں ہم آئیں گے امیڈیٹلی بارہ پرسنٹ ریزرویشن لائیں گے اور جو ہے شادی مبارک میں پوچھنا چاہوں گا شادی مبارک میں آج کتنے فائل پینڈنگ ہیں شادیاں ہو گئے بچے بھی پیدا ہو گئے مگر ابھی تک جو شادی مبارک کا پیسہ ابھی تک نہیں آیا ایسے جھوٹے وادے کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آج مینٹیوں کے ہوت بینک کے لیے جو بات کر رہے ہیں چیپ مینسٹر صاحب اس کے لیے کاؤنگریس پارٹی ایک اندولن یہاں سے کاریکی چھار منار سے لوگے اور مکہ مزید کے دھامن سے یہ جو ریلی ہو رہی ہے ہمارے ہندوستان کے اور ایسی سی کے سیکریٹری تیلنگانے کے انچارج آلی جناب عزت ماب جو آر سی کنتیا صاحب کے صدارت میں یہ بہت بڑا ریلی ہو رہی ہے آج ہم مسلمان بھائیوں کو جو ہے ہمیشہ کاؤنگریس پارٹی جو بکتدار میں رہی یا نہ رہی ہمیشہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی رہے گی اور سونیا گانڈی کی ایک ہی حصول ہے گریبی اٹاو کا نینادہ جو نارا اندرہ دھی نے دیا تھا اس کو عمل کرنے کے لیے اور مینارٹیوں کے لیے اندو مسلم ایک جیا کے لیے جو ہے سونیا گانڈی جس جس جگہ اتجاج کیا انہوں نے جب گجرات کے اندر اتنا بڑا گودرا کانڈ ہوا اندوستان کے اندر ایک ہی شکشیت تھی وہ ہے سونیا گانڈی اس کے خلاف میں ایک چیزاج کیا تھا اور آج جو ہے یہ سرکار سرکار میں آنے کے بعد میں چیپ منسر صاحب کالی چہدر چڑھا کے ٹوپی پین کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو ٹوپی پینہ رہے انہوں تو اس کے لیے آج بارہ پرسنٹ ڈیزرویشن کا آج اعلان کریے جس طرح ہمارے پی سی سی کے صدر کل نے ڈیمائنڈ کیا تھا اگر آپ لوگ بارہ پرسنٹ ڈیزرویشن الیکشن سے پہلے دو ہزار ونڈیس کے چناؤ سے پہلے اگر آپ کو عمل میں نہیں لائیں گے تو مسلمان بھائیوں کا ہوت مانگنے کا آپ کو کوئی حق نہیں رہے گا لیکن کانگریس پارٹی ہوت کا راز نیتی نہیں کرتی ہوتوں کے لیے نہیں کرتی مسلمان بھائی ہے جس کا مقصد بارہ پرسنٹ ڈیزرویشن کا جو ایسی آر صاحب کا وائدہ تھا تین مہینے میں چار مہینے میں عمل میں لاؤں گا اب تک کچھ ہوا نہیں خالی بس وائدے ہو رہے ہیں اور کوئی کام عمل میں آنا نہیں اس کے اس کے چلتے ہیں الیکشن خریب ہے ہم میں سپریم کورٹ جاؤں گا ہم میں وہاں جاؤں گا کہاں جاتے بھائی پہلے آپ عمل میں تو لاؤ خالی مسلمانوں کو ہولا بناتے چلے جا رہے ہیں ہم یہ کرتے جھوڑے شریف پاور دیتے وہ نے وغ بورٹ کو ابھی تک دیے نہیں کیا ہوا مسلمانوں کی وغ جائز آتے لوٹی جا رہی ہے کیا آپ کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے تیلنگانہ کا مسلمان دیکھنا چاہ رہا آپ کیا عمل میں لائیں گے اگر آپ اس طریقے کا روئیہ چلاتے رہیں گے انشاءاللہ کانگریس کا اختیدار پکا ہے کانگریس جو امیدوار جیت کہیں گے اگر آپ کی سرکار انڈیا نے کہ آپ کی سرکار انڈی سلطل میں تو کیا بارہ پرسنٹ کو آپ ویلکم کریں گے بارہ پرسنٹ ہے اور زیادہ بھی ویلکم کریں گے پر کانسٹیوشن شوڈ جو اپنے نیم اور کائدے کانون نے اس کے اندر ہو سکے اس کو اپوز کرنے کی مل وجہ یہ ہے انکانسٹیوشنل ہے جو بھی بی جے پی کر رہی ہے مسلمانوں کو مذہب کے نام پہ ریلکم کریں گے کیا اس طرح پر آپ لگ پی یہ بات پوڑ رہی ہے ہمارے سے یہ سوال پوچھنا ہی نہیں کیونکہ ہم کانگریس والے ہی لائے وہ 5 پرسنٹ اس کو بھی پیڑنے کے لائیں گے بول کے بھی وہ اپنے کانسٹیوشن کے سافت سے تب سپریم کورٹ وہ نکال کے اپنے کوپیلیشن یہ سب نکال کے چھا پسند تک یہ ہو سکتا ہے تو یہ لے لو اس کو بھی پیڑنگ کر دی تو تب میکسیم بہت کو ہے اس کے لئے ہم لوگ لڑ رہے اور جو ہو سکتا ہے ہم ہی دے نکال سب سالوں سے کانگریس بھی آرے چند مرہ کے لئے چند مرہ کے لئے چند مرہ کے لئے